بسمیل الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ میرے ساب دوست میرے ساب ویوز چھک تھا خروفیت سے ہوں گے تو جی دوستو کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو سٹار تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے لے کے آن ہوں چون بائی پچاس کا ایک ادھ گھر کا پرپوزل تو اسی سائز کے آپ کو میرے اس چینل پر اور بھی کافی زیادہ پرپوزل دیکھنے کو ملیں گے تو اگر آپ کے پاس کچھ اس سائز کا پلوٹ ہے یا اس سے کچھ ملتا جلتا بھی ہے تب بھی آپ اپنے پلوٹ کے لیے اس میں سے کافی اچھے اچھے سے آئیڈیاز کو لے سکتے ہیں تو چلے جی کہتے ہیں جی آج کی اس ویڈیو کو سٹار تو اگر آپ بھی اس طرح کے اپنے پلوٹ کے لیے گھروں کے نقشے بنونا چاہتے ہیں تو سادیگے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھے اور کام ریٹوں پر بہت ہی زبدست اور آپ کے مرضی کے مطابق کا لگزی سا کام کر کے دیں گے تو چلے جی کہتے ہیں جی آج کی اس ویڈیو کو سٹار تو آ جاتے ہیں اس کے سائز کی طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا سائز آ جائے گا ہمارے پاس تقریباً چومن فٹ بائی پچاس فٹ چومن فٹ ہمارے پاس اس کے چڑھائی آ جائے گی اور پچاس فٹ ہمارے پاس یہ نمبائی میں آ جائے گا اور اس کے سائز کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس بن جائیں گے تقریباً اس کے دس مر لے مین گیٹ کی طرف سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو مین گیٹ آپ کو مل جائے گا اس میں لیپٹ سائیڈ پہ اور کافی بڑے سائز کا آپ کو مین گیٹ ملے گا جس کے مطابق سے آپ کی دو اندر بڑی گاڑیاں اندر کی طرف ایزی پارک ہو جائیں گی اور جیسے ہی آپ مین گیٹ ساندر کی طرف انٹرس لیں گے سامنے آپ کو دیکھنے کو ملے گا ایک از کارپورچ بڑی گاڑی کا کارپورچ مل جائے گا اس میں آپ کی دو بڑی گاڑیاں اندر کی طرف پارک ہو جائیں گی اس کے سائز کو دیکھیں تو اس کا سائز آجائے گا ہمارے پاس ساڑھے اٹھارہ فٹ پائے ساڑھے سوڑھے سوڑھے فٹ آجائے گی ہمارے پاس اس میں چڑائی جو کہ آپ کو تقریباً اتر سے لے کے اتر تک مل جائے گی اور ساڑھے سولون فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آجائے گا جو کہ آپ کو اتر سے لے کے اتر تک کا مل جائے گا تو یہ والا سپین آپ کو کلیر اس والے کالم سے ادھر ادھر تک مل جائے گا تو ایزی لی آپ کی اندر گاڑیاں پاک ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پہ فرنٹ پہ آپ کو کچھ باؤنڈری وال مل جائے گی جس کی مدد سے آپ کو آپ کے گھر کا الیویشن مکمل طور پر باہر سے روڈ پہ کھڑے ہوئے انسان کو مکمل طور پر نظر آئے گا تو بہت ہی لگزی سی آپ کو اس میں لک مل جائے گی آپ کے گھر کے لیے تو جیسی ہاں مین گیٹ سے اندر کی طرف انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ آپ کو مل جائے گا اس میں ایک قدر لان ایک قدر خوبصورت آپ کو گارڈن مل جائے گا آپ کی سیڈنگ کے لیے نارمل سائز کا گارڈن ملے گا جس میں آپ اپنے پلانٹیشن وگرہ سیڈنگ وگرہ کر سکیں گے تو اس کا سائز کو دیکھیں تو اس کا سائز آ جائے گا ہمارے پاس ساڑھے چونتیس پر آئی آٹ فٹ ساڑھے چونتیس پر ہمارے پاس اس کی چڑھائی آ جائے گی اور جو کہ آپ کو تقریباً ادھر سے لے کے ادھر تک مل جائے گی اور آٹ فٹ ہمارے پاس نمبائی میں آ جائے گا جو کہ آپ کو ادھر سے لے کے ادھر تک مل جائے گا اس کے ساتھ ہی اس والی جگہ پہ یہ تقریباً ساڑھے تین فٹ پائٹ کا آ جائے گا جو کہ گزر کے آپ آگے کی طرف جائیں گے اس کے اوپر کورٹ ایریا کو دیکھیں کار پورچ کے تو کچھ اس طرح کا کر کے آپ کو اس میں کورٹ ایریا مل جائے گا اور اس کے نیچے آپ کو دوال کالم مل جائیں گی جو کہ اس کو مکمل دور پر سپورٹ فرام کریں گے تو جیسے کہ آپ آگے کی طرف بڑھیں گے تو رائٹ سائر پہ آپ کو ملے گا اس میں ایک ادھر چھوٹا سا دور جو کہ لے جائے گا آپ کو آپ کے سٹیئر ہار ایریا کی طرف جس میں آپ کو خوبصورت سی لگزی سی گول کنڈیشن میں سرکل کنیشن میں سٹیئر ملے گی جو کہ ادھر سے آپ کو اوپر پرسپورو کے ساتھ اٹیچ کریں گی اور اس کے باہر آپ کو چھوٹی چھوٹی سی وینڈوز دیکھنے کو مل جائیں گی جس کی مطلب سے آپ کو اندر روشنی ہوا بگرام مل جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایلیویشن میں بہت کچھ سی لک پروائٹ کریں گی تو اس کے سائز کو دیکھیں جی تو اس کا سائز اوپر منشن کیا گیا ہے تقریباً گیرہ فٹ بائی ساڑھے دس فٹ گیرہ فٹ اس کی چھوٹی آ جائے گی ساڑھے دس فٹ ہم نے پاس یہ لمبائی میں آ جائے گا اور سیپرٹ سے آپ کو اس میں انٹرس مل جائے گی اوپر جانے کے لیے اس کے ساتھ ہی دوسری طرف آتے ہیں جی تو دوسری طرف آپ کو لیپٹ سائٹ میں مل جائے گا ایک قدر مزید دور اور جو کہ لے جائے گا آپ کو آپ کے ڈرائنگ روم کی طرف یعنی کہ بہای سے آنے بارے گیسٹ اس والے دور کو استعمال کرتے ہوئے اس والے ڈرائنگ روم میں انٹرس لیں گے تو اس کے سائز کو دیکھیں جی تو اس کا سائز آجائے گا مہارے پاس سونا فٹ بائی بارہ فٹ سونا فٹ اس کی چھوٹائی آ جائے گی بارہ فٹ ہی جو مرے پاس لمبائی میں آ جائے گا تو بہت ہی اچھے سائز کا آپ کو اس میں ڈرائنگ روم مل جائے گا اس کی وینٹیلیشن کو دیکھا جائے تو اس کی وینٹیلیشن دینے کی یہ آپ کو ایک قدر بڑی ساری سی وینڈو باہر کار پورچ میں اوپن ہو جائے گی تو وینڈیلیشن بھی آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے مل جائے گی اس کے ساتھ ہی بیک سائیڈ پہ آپ کو مل جائے گا اس میں ایک قدر بات جو کہ اس والے ڈرائنگ کے لیے استعمال ہوگا ویڈ سے آنے والو اس کو ایزی لیے استعمال کر سکیں گے تو اس کا سائز آجے گا ہمارے پاس تقریباً آٹھ فٹ بائی چار فٹ آٹھ فٹ اس کے چڑھائی آجائے گی چار فٹ مالے پاس یہ لبائی میں آجائے گا اور بیک سائیڈ پہ آپ کو ایک قدر دور مل جائے گا جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ لیفٹ سائیڈ والے پیسج میں بھی انٹرس لے سکیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو تقریباً تین فٹ وائٹ کا پیسج مل جائے گا جس میں آپ کی پاکی چیزوں کی وینڈوز اور وینٹیلیٹر وغیرہ اوپن ہو جائیں گے تو واپس آئیں گے پیچھے کی طرف ہوتا پیچھے آجائے گا ہمارے پاس اس میں ایک قدر مزید ڈبل ڈور میر انٹرس میں مل جائے گا آپ کو ڈبل ڈور جیسے ہمیں انٹرس سے اندر کی طرف میں انٹرس لیں گے سامنے آپ کو مل جائے گا اس میں ایک قدر سٹنگ لاؤنج ٹی وی لاؤنج مل جائے گا جس میں آپ اپنے صبح بجارہ لگائیں گے تو اس کے سائز کو دیکھیں گے تو اس کا سائز آجائے گا مارے پاس تقریباً 29 فٹ آجائے گی مارے پاس اس میں چڑھائی جو کہ آپ کو ایدھر سلے کے ادھر تک مل جائے گی اور 13 فٹ یہ مارے پاس لبائی میں آجائے گا جو کہ تقریباً ایدھر سلے کے ادھر تک مل جائے گا اور ایک قدر آپ کو مزید ڈبل ڈور ملے گا جس کی مطلب سے اندر والے لوگ بھی اس ورے سٹیر ہال ایریا کو ایزیلی استعمال کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی لیپٹ سائٹ پہ آپ کو ڈرائنگ اور ٹی وی لاؤنج کے سینٹر میں بھی ایک ادھر سلائنگی ڈور مل جائے گا جس کو استعمال کرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کے لوگ ڈرائنگوں میں بھی انٹرنس لے سکیں گے تو اس کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اس گھر کے لیے پہلا بیڈروم اور دس مل کی کیٹیگری میں آپ کو ٹوٹل تین بیڈروم مل جائیں گے اس پہلے دیکھ لیتے ہیں اس والے بیڈروم کو انٹرس ملے گی اس والے ڈور کے مل جائے گی اور اس کا سائز ہوگا ہمارے پاس تیرہ فٹ بائے پندرہ فٹ تیرہ فٹ اس کے چڑھائی آ جائے گی اور پندرہ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اور بیک سائٹ پہ آپ کو ایک ادھر ہماری کے لیے سپیس مل جائے گی جس کا سائز ہوگا ہمارے پاس تقریبا نو فٹ کا جس میں آپ اپنے مختلف اشیاں بغیرہ سٹور کر سکیں گے تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو ارجسٹ کیے گی ہماری بغیرہ بھی مل جائے گی وارڈروپ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی باہر کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی اس میں ایک ادھر بڑی ساری سی ونڈو جو کہ اس والے گارڈن میں اوپن ہو جائے گی جس کے مطلب سے آپ کو اندھر روشنی ہوا بغیرہ مل جائے گی اس والے بیڈروم کے لیے وہ لیپ سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اس میں ایک ادھر ٹیچ بات بات کا سائز ہوگا ہمارے پاس پانچ فٹ بائی آٹ فٹ پانچ فٹ اس کے چڑائی اور آٹ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا تو بیڈروم کے ونڈو اور بات کامنٹی لیٹر آپ کا باہر لان میں ہی اوپن ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی بیک سائٹ پہ بڑھیں گے جی تو بیک سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہی پیچھے کی طرف ایک ادھر کچن کافی بڑے سائز کا کچن ملے گا اور کچن کو انٹرس ملے گی اس وقت دور کی مدد سے اور اس کا سائز ہوگا ہمارے پاس نو فٹ پائے تقریبا ساڑھے سولا فٹ نو فٹ اس کے چڑائی آ جائے گی اور ساڑھے سولا فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اس کے ساتھ ہی بیک سائٹ پہ آپ کو ایک ادھر مزید اوپن مل جائے گا اور اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک ادھر دور بھی دیا جائے گا اس والے کچن میں ہی جس کو استعمال کرتے ہوئے ایزیلی ایکسیس لے سکتے ہیں پیچھے جانے کے لیے پیچھے مل جائے گا اوپن اوپن کا سائز ہوگا ہمارے پاس تقریبا نو فٹ پائے ساڑھے پانچ فٹ نو فٹ اس کے چڑائی آ جائے گی اور ساڑھے پانچ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا تو اسی میں ہی اس والے کچن کی ونڈو بھی اوپن ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی بیک سائٹ پہ آتے ہیں تو بیک سائٹ پہ آپ کو باقی کے دو عدد بیٹروم مل جائیں گے تو آپ سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اس گھر کے دوسرا بیٹروم کو تو لوبی کا سائز آ جائے گا ہمارے پاس تقریبا ساڑھے گیرہ فٹ بائے پانچ فٹ گیرہ فٹ پانچ اس کی چڑائی آ جائے گی اور پانچ فٹ ہمارے پاس یہ ادھر سے نبائی میں آ جائے گا اور اس کو بھی استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس میں بھی ایک قدر چھوٹی سی علماری دی ہے کیونکہ آپ کے مختلف برپس کے لیے استعمال ہو سکے گی اس کے ساتھ ہی رائٹ سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اس گھر کا دوسرا بیٹروم اور اس کو انٹرس ملے گی اس والے دور کی مدد سے اور اس کا سائز آ جائے گا پندرہ فٹ بائے بارہ فٹ پندرہ فٹ اس کی چڑائی آ جائے گی بارہ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اور بارہ کی بارہ فٹ ہی ہمارے پاس کافی بڑے سائز کی اس میں علماری مل جائے گی اور یہ علماری کے علاوہ ہمارے پاس پندرہ فٹ اس کی فٹ ہوگی اس والے بیٹروم کی اس کے ساتھ ہی بیک سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اس کا ساتھ اٹیچ بات اور بات کا سائز ہوگا نو فٹ بائے ساڑھے پانچ فٹ نو فٹ اس کے چڑائی آ جائے گی ساڑھے پانچ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اور اس کے ہی بیک سائٹ پہ آپ کو ایک از Blogزید اوپن ملے گا اور اس والے اوپن کا سائز ہوگا چودہ فٹ بائے چار فٹ چودہ فٹ اس کی چڑھائی آ جائے گی اور چار فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا تو اس والے اوپن میں اس والے بیٹروم کے وینڈ اور اس والے بات کا منٹلیٹر اوپن ہو جائے گا تو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو منٹلیشن ان دونوں چیزوں کو اس والے اوپن سے مل جائے گی اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں اس گھر کے تیسے اور آخری بیٹروم کی طرف تو اس کو انٹرس ملے گی اس والے دور کی مدد سے اور اس کا سائز ہوگا ہمارے پاس پندرہ فٹ بائے تیرہ فٹ پندرہ فٹ اس کے چڑھائی آ جائے گی تیرہ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ بھی آپ کو رائٹ سائیڈ پہ مل جائے گا ایک قدر ٹیچ بات بات کا سائز ہوگا چھے فٹ بائے آٹ فٹ چھے فٹ اس کے چڑھائی آٹ فٹ ہمارے پاس یہ نبائی میں آ جائے گا اور لیفٹ سائیڈ بھی آپ کو مل جائے گی یہ قدر ہماری وارڈ روپ کے لئے سپیس من جائے گی جو کہ آ جائے گی ہمارے پر سکرمن آرٹ فٹ وائٹ کی اور اس میں بھی آپ اپنی چیزیں بھی سٹور کر سکیں گے اور بیک سائیڈ پر آپ کو اوپن میں ہی اس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی اور لیفٹ سائیڈ والے اوپن میں بھی اس والے بیٹرون کے ونڈو اوپن ہو جائے گی تو بہت ہی اچھے ترے کے سی آپ کو کراسیر مل جائے گا اس والے بیٹرون کے لئے اس کا آخر میں قویق سے اوبرویو تو جی دوستو یہ تھا ہمارے پاس دس ملے کا ایک قدر خوبصورت سا گھر کا پروپوزر جس کو میں نے آپ کے ساتھ ٹیٹریٹ ریپیشن کے ساتھ ایکسپلین کیا تو اجتے ہیں کہ میں ان گیری کی طرف ہمیں ان گیری سے سکر لیتے ہیں سٹارٹ جیسے ہمیں ان گیری سنٹر کی طرف انٹرس لیں گے سامنے آپ کو ملے گا ایک قدر کارپورٹ دو بڑی گھرے کا کارپورٹ مل جائے گا رائٹ سائیڈ پر آپ کو ایک قدر لان مل جائے گا گارڈن مل جائے گا بیک سائیڈ پر آپ آئیں گے تو آپ کو انٹرس کے لئے دبل دور ملے گا اور اس کے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پر سٹیر ہار ایڈیا ملے گا جس میں آپ کو گول سیڈیا ملیں گی لائب سائیڈ پر آپ کو ملے گا اس میں ایک قدر درائنگ روم اور اس کے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پر آپ کو مل جائے گا اس گھر کا پہلا بیٹروم بیڈروم کے ساتھ ہی بیک سائٹ پہ کچن ملے گا اور پیچھے کی طرف دو ادت بیڈروم ملیں گے اور دونوں بیڈروم کو اٹیچ پاتھ اور وڈروم بغیرہ بھی مل جائے گی اور ویٹیلیشن کے لیے بھی مکمل انتظام کیا گیا ہے تو یہ تھی جی ویڈیو میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو آج کیا میری ویڈیو کسند آئی ہوگی ویڈیو کسند آئی ہے تو اسی ویڈیو کو زور لائک کریے گا چینل پر نئے ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو اس طرح کی اچھے چیز ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اس کے ساتھ مجھے دی جاتا ہے اپنا بہت سارا کیا رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا ملتی ہیں ایک دور اچھے نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ